سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میں ساتھ رانا طاہر صاحب ہیں اس سے پہلے یہ بول نیوز اسلام آباد کے ایڈیٹر کی حصیت سے پروگرام میں آتے تھے آج یہ ہمارے مہمان ہیں اب یہ ایشیان نیوز کے گروپ ایڈیٹر بن گئے ہیں بڑی مہربانی رانا صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور انور عباس ہمارے ڈیپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں کیونکہ آج کچھ سٹوریز ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے ہے تو ان پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو پاکستان کی جو پولٹیکل چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب باہر کیسے گئے یہ ایک میتھ ہی ہے نونلی کہتی ہے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں گئے جو کچھ بہت سارے لوگ جو معاملات کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈسٹینڈنگ ہو گئی تھی گورنمنٹ کی اور تحریک انصاف کی کسی لیول پر کیونکہ آصف سعید خان خوصہ سابق شریف جنس پاکستان نے بھی یہ کہا تھا کہ عدالت نے تو صرف جزیات تیہ کی ہیں جانے کی اجازت و حکومت نے دی ہے اب شاہ محمد قریشی صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ کنورسیشن کی ہے جس میں انہوں نے ایک انڈسٹینڈنگ کا ذکر کیا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے مراد ان کی کیا ہے کیا ان کا یہ احتراف ہے کہ ڈیل ہی کے نتیجے میں گئے تھے نواز شریف صاحب کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کہ بھی ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے وہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہی ہیں شہباز شریف صاحب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے واپس آئیں گے شاہد خاکان عباسی صاحب لیکن انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک چھوٹی کی درخواست دے دی ہے اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج محمد میں بڑا ایک زبردست خطاب کیا جس میں دو تین باتیں انہوں نے کہی ہیں پہلی دفعہ اس بات کا انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اگر وہ پلیئر نہ ہوتے کھلاڑی نہ ہوتے تو شاید جس طرح کی گورنمنٹ انہیں ملی ہے وہ چھوڑ دیتے اور جو بات انہوں نے آج کہی ہے لوگوں سے کہ ووٹ آپ دیں دیکھ بھال کے ان لوگوں کو دیں جو باہر نہ بیٹھ جائیں لوٹ مار نہ کریں تو ابھی تو کوئی الیکشن ملک میں نہیں ہو رہا تھا تو ووٹ کی بات عمران خان صاحب نے کیوں کی ہے کیا ان کے ذہن میں الیکشن کے حوالے سے کوئی چیز چل رہی ہے کیونکہ نمبر گیم بہت کم ہے قومی اسمبلی میں اور پھر کچھ یہ بات بھی آئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اپنی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اپنے وزراء کی بہت ساری جو سوالات ہیں یا جو گفتگو کرتے ہیں اس سے وہ ناخوش ہیں کہ جس انداز میں معاملات کو وہ بیان کرتے ہیں وہ شاید تحریک انصاف کی فلوسفی یا عمران خان صاحب کی فلوسفی کے مطابق نہیں اور پھر یہ سپیکولیشن تھوڑی اور بھی اس لیے ذرا تیز ہو جاتی ہے کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ میں ایک ہفتے میں ریپورٹ آ جائے کہ گندم اور چینی کے بہران کی اور جو ذمہ داران ہیں ان کو قطعی طور پر معاف نہیں کروں گا کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا ایک وعدہ ضرور کی ہے کہ بجلی اور جو گیس ہے اس کی قیمت ابنی بڑھاؤں گا پاکستان کے لوگوں کو مزید اس حوالے سے مہنگائے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے مارک ایسپر امریکہ کے جو سیکیورٹی ڈیفینس ہیں مارس کے تیسرے ہفتے میں وہ پاکستان آ رہے ہیں امپورٹنٹ دورہ ہوگا لیکن کیونکہ ظاہر ہے افغانستان کے اندر سے اب امریکن فورسز کا جو ویڈرال ہے وہ ہونا ہے تیرہ چودہ ہزار ان کی تعداد ہے وہ آٹھ ہزار تک آئے گی تو اس کا بھی معاملہ تیہ کرنا ہوگا پھر افغانستان کے اندر جو سیچوئیشن ہے جو ڈائلاؤگ کی سیچوئیشن ہے اس میں پاکستان کی آرمی جو ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے تو اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ دورہ ہوگا اس پر انور آباز سے بات کریں گے اور پھر آج افغانستان میں دو ہوئی ہیں تقریب دو تقریبیں ہوئی ہیں جس میں ایک میں جناب اشرف گھنی صاحب نے افغانستان کے صدر کا حلف اٹھایا اور دوسری جانب ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ایک ہی شہر اب دو صدر بن گئے ہیں افغانستان کے کابل میں طالبان کس سے بات کریں گے یہ آگے چل کر کیسے پلے اپ ہوگا ایک بڑا یہ عجیب معاملہ ہے لیکن آتے ہیں اپنی جو سٹوریز ہیں ان کی طرف آتے ہیں رانہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ گفتگو سنواتا ہوں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا باہر جانا ایک انڈرسٹیننگ ہے سنوائیے جی شاہ محمود قریشی صاحب دیکھئے ایک انڈرسٹیننگ ہوئی تھی اس انڈرسٹیننگ کے تحت عدالت نے ایک فیصلہ دیا انہوں نے ایک اعتماد دیا تھا کہ وہ بوٹ کو اپنی جو دبی صورتحال ہے اس سے آگاہ رکھیں گے اب انہیں چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہوں اور اگر نہیں ہوتے اور کمیٹی کو مطمئن نہیں کرتے تو پھر ایک منطقیسی بات ہے کہ حکومت پنجاب نے یہ آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی رانہ صاحب بات سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈرسٹیننگ تھی جس کے تحت عدالت نے ایک حکم جاری کیا میں آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو بھی سنوانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تھا اس وقت کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو ہونے ہیں اور وہ باہر ہونے ہیں ذرا وہ بھی گفتگو سن لیے کل رات بورٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اور بورٹ نے آپس میں بیٹھ کے جو بھی ڈیسیجن دی اس کے بیسس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کی کنڈیشن کیونکہ سٹیبل نہیں ہو رہی ان کی کو موربیڈیٹیز بہت زیادہ ہیں اور کچھ ایسے ایک دو ایسے ٹیسٹ ہیں جو شاید پاکستان میں نہ ہو سکے تو ہم کوئی اور وہ رسکی ٹیسٹ ہے وہ ہو نہیں سکتے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو بہار بھیجا جائے اب یہ آپ نے سنی بات یاسمین راشت صاحبہ کی وہ جو بورڈ ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کا بورڈ تھا نانا صاحب وہ پنجاب گورنمنٹ کے ملازم ڈاکٹر تھے شاہ محمد قریشی صاحب اس میں کوئی شک بڑے نفیس آدمی ہے سچے آدمی ہیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں اور جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وزیر خارجہ ہیں ان الفاظ کی اہمیت سے بہت خوبی واقف ہوتے ہیں تو انہوں نے ورڈ انڈسٹیننگ بھی یوز کیا پھر جس کے تحت عدالت نے اجازت دی اور ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کا ہم نے یہ گفتگو نکالی ہے تب کی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کے بورڈ نے میٹنگ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ اس لیے باہر جانے کی اجازت دی تو یہ سارا جو معاملہ ہے باہر جانے کا یہ اجازت ہے لیکن آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹبر کا ٹبر سارا باہر بیٹھا ہے اور چور ہے اور لوگوں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انڈرسٹیننگ ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ یہ کس لیول پر انڈرسٹیننگ ہوئی ہے عمران خان صاحب جس انداز میں بات کرتے ہیں اور پھر جس طرح انہوں نے میٹنگ کی بعد میں بلایا اور یہ سارا وفاقی ایک امت نے خط لکھا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا یہ جو انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے جی سامی صاحب باہدان بات یہ ہے دیکھیں جو شاہ محمود قریشی صاحب جیسے آپ نے کہا بڑی نپی طلع گفتگو کرتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں انہوں نے یہ جو لفظ انڈرسٹیننگ استعمال کیا ہے یہ وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے باہر جانے سے پہلے جو صورتحال بتائی تھی جو ان کے وقلہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ جی ہم ریپورٹیں دیں گے یہ ہوگا جو ہی ٹھیک ہوں گے آ جائیں گے وہ میاں صاحب کی غالباً اس انڈرسٹیننگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دوبارہ سن لیتے ہیں ازارہ جی یہ ازارہ گفتگو دوبارہ سنوا دیجئے شاہ محمود کی دیکھئے ایک انڈرسٹیننگ ہوئی تھی اس انڈرسٹیننگ کے تحت عدالت نے ایک فیصلہ دیا انہوں نے ایک اعتماد دیا تھا کہ وہ بوٹ کو اپنی جو طبی صورتحال ہے اس سے آگاہ رکھیں گے اب انہیں چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہوں اور اگر نہیں ہوتے اور کمیٹی کو مطمئن نہیں کرتے تو پھر ایک منطقیسی بات ہے کہ حکومت پنجاب نے جب مطمئن نہیں ہوئی تو عدالت کو لکھا اب رانا صاحب میرا سوال یہ ہے جسٹس آصف سعید خان خوصہ صاحب کی گفتگو کو ذہن میں رکھیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو باہر جانے کی اجازت ہے یہ عدالت نے نہیں دی یہ حکومت نے دی ہے عدالت نے صرف جزیات تے کی اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک انڈرسٹیننگ تھی جس کے تحت یہ شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے تو یہ بات آپ کی صحیح ہے سمی صاحب دیکھیں جو آپ نے سابق چیف جسٹس آصف سعید خان خوصہ صاحب کے بات کی ہے خوصہ صاحب نے جو بات کی تھی وہ میں سمجھتا ہوں بلکل درست تھی یہ تو حقیقت ہے اب کوئی جو مرضی کرے کہ میاں نواز شریف صاحب بڑی خوبصورتی سے چلاکی سے جو مرضی آپ الفاظ ان کے لئے استعمال کر لیں وہ وزیر آزم عمران خان سمیت پوری حکومت کو چکر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کی جو صحت ہے وہ بہت گر چکی ہے اور کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا ہے خود وزیر آزم عمران خان نے بھی اس بات کا طرف اشارہ کیا کہ میں نے تصدیق کرائی ہے وہ تصدیق کرنے والوں نے بھی شاید انہیں صحیح بات نہیں بتائی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈرسٹیننگ بلکل حکومتی لیول پر کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی تو حکومت نے مشروط طور پر ای سی ایل سے ان کا نام نکالنے کی منظوری تھی جس کے بعد جو ثابت چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالت نے تو جزیات تیہ کی یہ ان سے ایک بانڈ مانگ رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ انڈر ٹیکنگ دے دیں ٹھیک ہے اور یہ چلے گئے لیکن مسئلہ یہ ہے سمی صاحب اس قوم کے ساتھ حص سے بڑا مزاگ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی صحت صورتحال کو اس قدر سنگین بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا جائے میڈیا بھی چلا رہا ہو کہ میاں صاحب کی صحت گر رہی ہے گر رہی ہے سارا کچھ ہو گیا اور وہاں جا کے چار مہینے ہو گئے ہیں وہ ایک دن اسپتال میں نہیں رہتے اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے رانا صاحب اب یہ جو جس انداز میں کیسز پیش کیے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب نے ان کے بارے میں رانا صنعاللہ صاحب کی میں آپ کو گفتگو سنوا دیتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے سنوا دیجئے جی ذرا میاں صاحب واپس آئیں گے وہ صرف وہاں پہ رکے تھے اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہارٹ پروسیجر جو ہے وہ ہونے جا رہا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ہو جائے تاکہ وہ اس تسلی کے بعد جو ہے وہ واپس آئیں ہوفلی انشاءاللہ تعالی بارچ میں وہ پروسیجر جو ہے امید ہے ہو جائے گا اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب انشاءاللہ دولہ واپس آئیں گے اچھا یہ رانا صنعاللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب بھی آج کل بہت ایکٹیو ہیں پولیٹیکس میں بڑے انٹرویوز ٹی وی سٹیشنز تاجروں سے ملاقات ہیں ایم کی ایم سے ملاقات وہ بھی یہی بار بار فرماتے ہیں کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب آنے والے ہیں اور بہت جلد آ جائیں گے آج شہباز شریف صاحب نے قومی ساملی میں لمبی پچھلی چھٹیاں منظور کروائی ہیں اور اگلی چھٹی درکھاں سے دیئے تو یہ کون کس کو معمو بنا رہا ہے رانا صاحب یہ دیکھیں بھائی جن یہیں پہ ہم نے بات کی تھی کہ اینا شباز شریف صاحب آنا کوئی نہیں یہ دیکھیں بھائی جن یہ سارا دیکھیں یہ ایک ٹوپی ڈراما ہے آپ دیکھیں رانا صنع اللہ صاحب محترم جو ہمارے ہیں انہوں نے تو اس دن دعا بھی کرا دی تھی میاں صاحب کی چوبیس تاریخ کو سرجری کے لیے اب ہم کہیں کہ وہ اتنے بے خبر ہیں لا علم ہیں کہ وہ پنجاب مسلم لی کے صدر ہیں شریف فیملی کے بہت زیادہ قریب ہیں یہ شریف فیملی نے ان کو بھی چکر دے دیا کہ رانا صاحب دعا کرا رہے ہیں بچارے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کامیابی سے ان کا سارا پروسیجر ہو جائے مکمل ہو جائے اور اس دن کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ عزبطال بھی نہیں جانا تھا حضرت صاحب نے تو اب جو بات اصل ہے جو اصل کام ہے کہ اب جب حکومت پاکستان کو حقیقت کا علم ہوا ہے کہ یہ تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا وہ پوری گورنمنٹ مامو بن گئی تو اب وہ برطانوی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمیں واپس کرو تو اب وہ جو آپ نے ایک دن بعد کہی تھی اب وہ اب وہ برطانوی گورنمنٹ کو مامو بنانے کے مشن پر چل رہے ہیں برحال یہ پتہ نہیں کون کس کو مامو بنا رہے ہیں لیکن ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان کی پولٹیکس میں جو جھوٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نظریات کا کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کا اور یہ بات ہمیں عمران خان صاحب کی گفتگو میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ اس بات سے نالا ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ ٹیم اس طرح کی ہے کہ آج محمد میں تقریر کرتے ہو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ میں اگر کھلاڑی نہ ہوتا تو جو حکومت جس انداز میں مجھے ملی ہے جو یعنی دوسرے الفاظ میں جو ٹیم میرے ساتھ ہے تو میں کب کا چھوڑ کے چلا گیا ہوتا سوٹ ہے ہمارے پاس اس کا پروڈیوچر صاحبہ جی ذرا وہ چلوا دیں اگر میں نہ کھیلتا تو میں بائیس سال سیاست میں مقابلہ نہ کرتا بہت پہلے ہار مان چکا ہوتا اور اگر میں نے سپورٹ سے مشکل وقت کا مقابلہ کرنا نہ سیکھا ہوتا تو یہ جو ڈیڑھ سال میں حکومت ملی ہے بڑی پہلے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا گھر چلا جاتا یہ آپ نے گفتگو سنی ہے عمران خان صاحب سچے آدمی ہے وہ کبھی وہ لگی لپٹی نہیں بتاتے نہ بیان کرتے ہیں انہوں نے سچ بولا ہے ساری زندگی اور ابھی بھی انہوں نے کہ جس انداز کی یعنی ظاہر ہے وہ جو ٹیم ان کے ساتھ ہے جو حالات ہیں انہی پر وہ بات کر رہے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ایک اور بات انہوں نے کہی ہے یہیں پر میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سن لیں انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ووٹ دیتے وقت صحیح لوگوں کو چنیں ذرا وہ گفتگو بھی سنوا دیجئے میں نوجوانوں آپ کو یہ یاد رکھیں کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینا ہے کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے پارٹی کے لیڈروں کے بڑے ملک سے باہر بڑے بڑے محلات فیکٹریاں بزنسز بینک اکاؤنٹ ملک سے باہروں کبھی بھی ان کو ووٹ نہ دیں رانہ صاحب یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کومنٹ کریں کہ یہ جو حکومت ملی ہے اگر میں کھلاری نہ ہوتا تو میں چھوڑ کے چلا جاتا ظاہر ہے بڑی نیرو نمبر گیم ہے قومی اسمبلی میں سینڈر میں تو ویسے ایک سریعت نہیں ہے اپنے جو وزراء ہیں ان کے بیانات سے بھی نالا ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا ہے عمران کان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہ بلیک میل ہونے سے بہتر ہوگا کہ میں پھر عوام کے پاس سلا جاؤں میں اس گورنمنٹ کو توڑ دوں گا الیکشن میں چلا جاؤں گا آج ہی محمد میں یہ کوئی انتخابی جلسہ نہیں تھا وہاں پر انہوں نے پھر یہ بات کی ہے کہ نوجوانوں کو کہ آپ ووٹ ان لوگوں کو دیں کہ جن کے بنگلے باہر نہ ہوں ایک طرح کی یہ ایک انتخابی سلوگن ہے تحریک انصاف کا یہ کیا چل رہا ہے پرائم میسٹر کے ذہن میں یہ دو چیزیں انہوں نے کہیں ہیں کچھ آپ مدد کر سکتے ہیں ہماری نتیجہ آخذ کرنے میں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان بالکل ایک اور بھی انہوں نے بات کہی ہے جس میں ذرا وہ جو قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے بجلی کی کہی یہ بات اگر وہ سوٹ بھی سنوا دیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی نہیں کیونکہ لوگ اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے اب ہم نے کرنا کیا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کرنی ہے کسی نہ کسی طرح ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کریں رانہ صاحب میرا سوال یہ ہے دیکھیں ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے بجلی کی قیمت نہیں بڑھانی فیصلہ کر لیا ہے یعنی جو ہوگا دیکھی جائے گی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں ووٹ اس پارٹی کو دو جس کے لیڈروں کے بنگلے باہر نہ ہوں اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو گیسی حکومت ملی ہے اگر میں کھلاڑی نہ ہوتا تو میں چھوڑ کے چلا جاتا کیا پکرا ہے عمران خان کے ذہن میں ناظرین ایک چھوٹا تھا وقفہ واپس آتے ہیں تو اس کا سوال لیتے ہیں جواب لیتے ہیں جناب رانہ طاہر صاحب سے جی ویلکم بیک ناظرین تجزیہ میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے آج انہوں نے تقریر کیے امپورٹنٹ باتیں کہیں ہیں کوئی الیکشن کی بات نہیں تھی کوئی موقع نہیں تھا الیکشن کا نوجوانوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دیتے وقت یاد رکھئے گا کہ اس کو ووٹ دینا ہے آپ نے جن پارٹیوں کے لیڈرز کے بڑے بڑے محل باہر نہیں ہیں یعنی پاکستان کی جو ریالٹیز کو نظر انداز کرتے ہیں یا جن کے سارے انٹرسٹ باہر ہیں ان کو مت ووٹ دیجئے گا میں بات کہہ چکا ہوں پوری رانہ صاحب میرے تو ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وزیراعظم بلکل کسی طرح کی بھی بلیک میلنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے قیمتوں میں اب اضافے چلے کوئی آئی ایم ایف ہو کچھ ہو یہ فیٹ اف نیدہی روزانہ بھیج دیتا ہے شرائط وہ یہ تہیہ انہوں نے کر لیا ہے وزرا کے بیانوں کے حوالے سے بھی جو ناراض گی ہے اس کا بھی انہوں نے اظہار کر دیا آپ کیا ایسے کسے انٹرپٹ کریں گے اس کو جی سمی صاحب بات یہ ہے دیکھیں وزیراعظم صاحب نینہ میں سمجھ کہا ہوں یہ بڑی گہری کی ہے پبلکلی انہوں نے اس قدر اہم باتیں کی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں اس وقت فوری طور پر تو کوئی الیکشن ہونے نہیں جا رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب نوجوانوں پر خاص طور پر زور دے رہے ہیں کہ یہ ملک کا لوٹ کر باہر محلات بنانے والے جو ہیں ان کو آپ بوٹ نہ دیں دوسری بات سمی صاحب آج بھی کچھ انہوں نے اشارہ دیا کہ جس طرح کی حکومت ان کے پاس ہے اس سے پہلے دو تین دن پہلے جو ان کی گفتگو آئی تھی وزراء کے حوالے سے کہ بھئی کوئی جا کے اب دفتر کی بجائے کوسار مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں اور کبھی انہوں نے کہا کہ جی وہ اپوزیشن سے زیادہ بعض وزیروں کے بیان مسائل پیدا کر دیتے ہیں تو انہوں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان ایک نیک نیت آدمی ہے اور سمجھدار بھی ہیں سمجھدار بہت زیادہ سمجھدار وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں لیکن حالات کی نزاکت کی وجہ سے وہ بہت کچھ برداشت کیے ہوئے ہیں لیکن اب شاید ان کی برداشت جو ہے نا چیزیں ان کی برداشت سے باہر ہو رہی ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا سمی صاحب جس طرح جو عظم لے کر عمران خان حکومت میں آئے تھے کہ انہوں نے اس ملک کو لوٹنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا انہوں نے لوٹا ہوا مال برامت کروانا ہے ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ان کے پاس بہت کم اکثریت ہے قومی اسمبلی میں وہ بھی اتحادیوں کی وجہ سے کہ اتحادی ساتھ نہ ہوں تو وہ اکثریت بھی برقرار نہیں رہتی تو اسی طرح سینٹ میں پی ٹی آئی کے پاس جو اکثریت ہے ہی نہیں وہاں اپوزیشن کی اکثریت ہے تو قانون سازی میں دیگر عوامل میں انہیں جو مشکلات پیش آتی ہیں آج انہوں نے اس کا ذکر کیا مشکل جب انہوں نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ مشکل میں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعیتاً مضبوطہ صاحب کے مالک ہے عمران خان صاحب سمید صاحب اس چونچوں کے مربع کو ساتھ لے کر چلنا اور پھر کوشش کرنی کہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو یہ عمران خان یہ ایسا مضبوط صاحب کا مالک آدمی ہی کر سکتا ہے اور یہ چیزیں یہ دل کی باتیں تھیں جو انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کی کہ بھئی یہ بعض وزراء کے بیانات ایسے ہوتے ہیں جو مسائل پیدا کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان جو ہے وہ کسی بھی وقت عوام سے رجوع کر سکتے ہیں بلکل یہ اور وہ کسی طرح بھی بلیک مل ہونے کے لئے یہ تیار نہیں ہے کہ یہ جو اضافہ ہے اس میں تو میں بلکل نہیں کروں گا بلکل کم کروں گا بلکل کم کروں گا انور عباس ایکانومی کی اگر ہم اس وقت نظر ڈالتے ہیں آج قطر نے بھی چودہ ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے فلائٹس اپنی سسپینٹ کی ہیں سعودی وہ سات آٹھ ممالک ہیں یو اے بہرین اور وہ سارے جو ایسٹرن جس کو وہ اس کو وہاں پر انہوں نے سب پاوندی لگا دی ہے ایکانومی کی صورتحال اس قدر بری ہو گئی ہے سٹاک مارکٹ کریش کر گیا ہے ٹریول بلکل رک گیا ہے اور آج ڈالر کی پرائس بھی تھوڑی سی جو سٹیبل چلی آ رہی تھی دو تین روپے اوپن مارکٹ میں وہ بھی ڈالر کی قیمت بڑی ہے روپے ڈپریشیٹ ہوا اس ساری صورتحال میں یہ وزارت خارجہ کے جو چیلنجز ہیں وہ تو بہت زیادہ بڑھ نہیں گئے بلکل ایسی یہ کہ وزارت خارجہ پر اس وقت ایکسٹرالوڈ آگیا ہے کرونا وائرس نے صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے اور نیشل ہے کہ جب پوری دنیا پر اس کا افیکٹ آئے گا تو اس کے آفتر شاکس جو ہیں پاکستان میں بھی فیل کیے جائیں گے پاکستان چونکہ نیبرنگ کنٹری ہے چین کے بالکل ساتھ ہے تو کافی زیادہ مسائل یہاں پہ دیگر مالی کی نسبت زیادہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ سکتے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں میں یا آئل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کو تھوڑا سے ایک بینیفٹ مل رہا ہے جو ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے اپنی اکنومکلی تھوڑی سی سلطحال کو بہتر بنانے کی پوزیشن میں ہے تیل کی قیمتوں کا فائل ہے لیکن وہ تو کیونکہ ایکانومی بڑی سلگش ہے اور رشیہ اور سعودی عرب کا اپس میں ایک بڑا پھڑا ہوا ہے ایکچولی وہ امریکہ اور رشیہ کا پھڑا ہے جس کی بنیاد پر ان کا معاملہ تیہ نہیں ہو سکا تیل کی جو پروڈکشن کو کم کرنے کا اور اس کے ساتھ اس کے ریٹس کو کم کرنے کا جس پر سعودی عرب نے دس ڈالر ڈسکاؤنٹ دے دیا رشیہ نے دو ڈالر ڈائی ڈالر ڈسکاؤنٹ رانہ صاحب انیس سو اکانوے کے بعد یہ اس لویسٹ پرائیس اتنی آئی ہے اس وقت ستائیس ڈالر پر بیرل پہ چلا گیا تھا تیل اور ابھی تیس پتیس ڈالر بیرل پہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مہینے جب پاکستان میں تیل کی قیمتوں کو ایجرس کیا جائے گا اگر گورنمنٹ کوئی نئی لیوی نہیں لگاتی اس کے اوپر تو یہ جو پیٹرول ہے یہ تقریبا اسی پچاسی روپے پر لیٹر آ جائے گا اور سو ار پیسے کم ڈیزل کی قیمت ہو جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا لوگوں کے لیے اگر گورنمنٹ نے اس ریلیف کو پیس کیا لوگوں تک نہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ کوئی لیوی لگا دیتے ہیں ابھی بھی جو لگایا انہوں نے وہ چالی سرب کی لیوی لگا دی ہے کیونکہ قیمتیں خاصی خاصی کم ہوئی ہیں دیکھیں سمی صاحب اس کا یقینا دیکھیں پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کے حق میں نہیں ہے نہ وہ ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ اس میں کمی لانا چاہتے ہیں اب بین الاقوامی مارکیٹ میں جب تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو یقینا وزیر آزم اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام تک بھی پہنچائیں گے ان کو بھی کم قیمت پر پٹرول اور ڈیزل ملے گا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا سمی صاحب کہ کچھ اور ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کے نتیجے میں ہماری ہی نہیں دنیا بھر کے مختلف بڑے بڑے ممالک کی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کو بھی پورا اس کے باوجود پٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی اور آنے والے دنوں میں اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل ایسے ہی سستہ ہوتا رہا تو یقیناً اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو بھی پہنچے گا اس وقت لیکن سمی صاحب یہ کرونا وائرس جو ہے یہ پوری دنیا کی معیشت کے لیے بہت بڑا وائرس بن چکا ہے انسانوں کو تو جو ہے یہ نقصان پہنچا رہا ہے لیکن یہ آپ کی معیشت کے لیے بھی بہت بڑی بیماری بن گیا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ صرف امریکہ میں فلو سے ہر سال کم از کم پچاس ہزار آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ جو کرونا وائرس کا ڈیتھ ریٹ ہے یہ دو پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس پہ پوری کی پوری مارکٹ سنسان ہو گئی ہے سکول بند کر دیئے گئے ائرپورٹس بند کر دیئے گئے بزنس ایکٹیوٹی بند ہو گئی ہے انور عباس یہ اس کی ایکسٹرا کوشس نہیں ہو گئے بالکل ایک تو انٹرنیشنل سٹا پہ اس کے حوالے سے ایک پوری پروپیگنڈا کمپین بھی جو ہے لانچ کی گئی ہے جس کا مطلب ایک کانسپیریسی تھیوریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا ڈریکٹ افیکٹ جو ہے وہ چائنہ پہ پڑھائی چائنہ کی پورٹ ایکسپورٹ چائنہ کی ٹریولنگ چائنہ کا ٹورزم چائنیز پروڈکٹس جو ہیں وہ سرمالک میں اس وقت ان کی سپلائی روگ دی گئی ہے ڈریکٹل وہ اس کو افیکٹ کریا آج ایک ویب سائٹ کے مطابق رشن جو ہے فورن مصری ان کو کوٹ کیا ایران کے پریس ٹی وی نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکن باقیدہ ایک لیب جو ہیں وہ بائیولوجیکل ویپنز پر بائیولوجیکل جرمز اور ان چیزوں پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد دشمن ممالک کو ہٹ کرنے جو کہ امریکی مفادات کے خلاف ہے وہ اپنی جگہ اس کا ایک امپیکٹ جو ہے زیادہ ممالک میں ہمیں دکھائی دے رہے جو کہ امریکہ مخالف ہیں ایک کانسپیریسی تھیوریز کو اگر ہم دیکھیں دوسری جانب کرونا وائرس سے پاکستان کو جو ڈیمیج ہو رہے نو ڈاؤٹ وہ بھی اس کا بھی ایک امپیکٹ جو ہے ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں قطر سعودی عرب دیگر بہت سارے ممالک میں اس میں ایک اور چیز میں پوچھوں گا آپ سے دیکھیں اگر یہ بزنسز خلیجی ممالک کے اس طرح بند رہتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اب دیکھیں سعودی عرب میں چالیس بینتاریس لاکھ پاکستانی ہیں یو اے ای میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں اگر وہاں پر بزنسز بند ہوں گے تو ان پاکستانیوں کو وہ لے آف کر کے واپس بھیجیں گے کیونکہ وہاں پر تو یہ نہیں رہ سکیں گے تو یہ اس سال بیس بلین ڈالر کا فورن ریمیٹنس ان اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا ہے تو اگر یہ پاکستانی وہاں سے آ جائیں گے تو یہ تو رانہ صاحب ایک بہت بڑا لاؤس ہوگا یہ تو ایسا لاؤس ہے جو irreparable ہے کیونکہ پھر جو دوسری قومیں ہیں جس میں بنگلہ دیشی بڑے تیز ہیں انڈینز بہت تیز ہیں وہ کانٹریکٹ سیکیور کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس حوالے سے وہ تیزی دکھاتے ہیں مستادی دکھاتے ہیں اور اپنے بندوں کو ان کرتے ہیں تو یہ تو پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ سمی صاحب آپ کی بات بلکل صحیح ہے بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں میں نے جیسے ارس کیا کہ یہ جو چیزیں جس طرح یہ کلائٹس بند ہو رہی ہیں باقی لوگوں کا آنا جانا بند ہو رہا ہے تو اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ معیشت پر پڑتے ہیں اور دوسری طرف یہ جن کی آپ نے مثال دی ہے آپ دیکھیں نا یہ کرونا کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ انڈیا والے اس سے فائدہ اٹھا لیں گے انڈیا کے بھی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں سمی صاحب آپ دیکھیں کہ مودی جو ہے وہ بلجیم جا رہا تھا آپ پتہ نہیں بلجیم والے اس سے ڈر گئے ہیں کرونا سے مودی کے یا کیا ہوا وہ دورہ بہرحال منسوخ ہو گئے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پھر افغانستان کی بھی بات کریں گے اور یہ آپ نے جو مودی کی بات کہی دنیا بھر میں مظاہرے اور خاص طور پر بنگلہ دیش میں جس طرح سے مظاہرے کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ سترہ اگر مودی آیا تو ہم ائرپورٹ آ کے بلوگ کر دیں گے کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کیا پاکستانی قوم بھی کبھی اس طرح کی غیرت دکھا سکتی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اگر وہ ابھی تیار ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں کس طریقے سے لوگ نکلے ہیں باہر اور نرندر مودی جو وہاں پر شیخ مجیب کی وہ جو تقریبات ہیں ان کی برسی کی اس میں آنا چاہ رہا تھا تو وہ اتنا زیادہ لوگوں کا ریکشن ہویا ہے انہوں نے کہا کہ اگر مودی آئے گا تو ہم ائرپورٹ سیز کر دیں گے بھر گئی سڑکیں ڈھاکا کی لوگوں سے ایک طوفان ایک سمندر تھا لوگوں کا وہ تقریبات ہی منسوخ کر دی گئی ہیں مودی اب نہیں جا رہا اس لیے کہ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ مودی نے وہ جو ان کی برسی کی تقریبات تھی وہ دا صرف لے لیا پنجابی میں جیسے کہا جاتا ہے کلپ آتا ہے تو ریڈی ہوتا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن انور عباس مجھے یہ بات بتائیں کہ ہمارے دو ایمینے علی وزیر اور داور صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آج حامد کرزئی کی جو تقریب تھی اشرف غنی کی جو تقریب تھی یہ ڈیلے اس لیے ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر ان دونوں صاحب نے پہنچنا تھا اور جب انہوں نے بورڈر کروس کیا ہے افغانستان گئے ہیں تو انڈی ایس ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ سپیشل ہیلیکاپٹر میں لے کے انہیں وہاں قابل پہنچے ہیں اور وہ فوٹیجز میں کیونکہ ابھی مجھے ملی ہے میں وہ دکھا نہیں سکتا ان کی پرپریشن یا رینڈرنگ نہیں ہوئی تالیاں اور تقریریں اور یہ اب اس کے بعد بھی کوئی شبہ رہ گیا ہے یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ انڈیا جائے تو راہ اس کو اپنے ہیلیکاپٹروں میں بٹھا کے لے جائے دلی تو یہ اب دونوں گئے ہیں صاحب وہاں پر تو انڈی ایس کے ہیلیکاپٹرز میں اور یہ سارا اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو تاہر داور ہمارے جو ایس پی شہید ہوئے تھے وہاں پر ان کی باڈی کو بھی افغان جو انٹیلیجنس ہے وہ کہتی تھی کہ یہ علی وزیر کو ہی دیں گے ہم اور انہوں نے شہر یار افریدی جو ہمارے وزیر داخلہ تھے اس وقت وزیر مملکت برائے داخلہ ان کو ان کی باڈی دینے سے انکار کر دیا تھا جی بالکل اسی طرح ہے کہ پہلے بھی ان کے حوالے سے کافی کوشن مارکس پاکستان میں موجود تھے ہیں اچھا ایک سیکنڈ میں آپ کو روکتا ہوں وہ کلپ ذرا دیکھیں وہ جو بنگلہ دیش میں لوگ مودی کے خلاف نکلے ہیں جو وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے کاش ہم بھی اسی طرح سڑکوں پہ نکلتے اور بتاتے کہ کشمیر میں جو تم کر رہے ہو وہ ہمیں قابل قبول نہیں کاش ہمارے لیڈروں کو اللہ اتنی توفیق دیتا کہ یہ اپنی کرپشن پر اتجاز کی بجائے بنگلہ دیش کے لوگوں کی طرح اتجاز کو لیڈ کرتے مودی کے خلاف یہ بڑی لمبی ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ اگر پاکستان میں بھی لوگ اس طرح سے نکلیں مودی کے ظلم کے خلاف ایک ہو کر لیکن اس میں بڑا کردار ہمارے سیاستدانوں کا ہے اس وقت یہ اپنی ذاتی کرپشن کی کہانیوں میں الجے ہوئے فسے ہوئے ہیں جی انویر عباس جی بالکل یہ محسن داور اور جو علی وزیر ہیں ان کے حوالے سے پہلے بھی پاکستان میں بھی کافی کوسشن مارک رہے ہیں کافی ان کے حوالے سے شکوک و شبات کا بھی ظاہر کیا جاتا ہے افغانستان کے حوالے سے اب کوئی شک رہا گیا ہے یہ انڈی ایس کے ہلیکاپٹروں میں گئے ہیں ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے افغان انٹیلیجنس نے اب اس کے بعد بھی کوئی شبہ رہ گیا ہے یہ بالکل ان کو خصوصی طور پر تقریب ہے لیکن آپ سلیب صافی صاحب اور حامد میر صاحب کو تو نہیں منوا سکتے یہ بات بڑے قابل اطرام ہیں دونوں میرے لئے لئے ان کے ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے لیکن یہ کہ ابھی انہیں بھی تھوڑی سی اپنی رائے میں جو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے اور تھوڑا سو انہیں حقائق دیکھنے چاہیے کہ یہ شخصیات ان کو کیوں افغانستان کی جانب سے اتنا زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے باقاعدہ پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو باقاعدہ طور پر انوائٹ نہیں کیا گیا اس تقریبِ حلف پرداری میں اور ان کو بلایا گیا اور پھر اسلامباد میں جو افغانستان کے صفیر عاطف مشل ان کو باقاعدہ طور پر وہ ریسیو کرنے کے لیے یہاں سے کابل پہنچتے ہیں اور وہاں پر ان کو ریسیو کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں اور پورا ایک ہائی فائی قسم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے پاکستان کو کہ یہ بندے جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے بندے ہیں بنیادی طور پر اب کوئی شبہ رہ گیا ہے بھائی جن اکل کے اندوں کے لیے اور یہ جو غیر ملکی پیسوں پر پلنے والے نامنے ہاتھ دانشور ہیں وہ ابھی بھی ان کی محبت میں گرفتار ہوں گے لیکن پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ اشرف غنی جو ہے وہ پاکستان کا کتنا خیرخواہ ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے وہ انڈیا کا یار ہے وہ مودی کا یار ہے اچھا یہ سوال دیکھیں دو آج صدور نے حلف اٹھایا تو تیسرے طالبان ہیں تو انور عباس مجھے یہ بتائیے کیا یہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ افغانستان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا سب سے بڑی بات تو یہ کہ امریکی جو خصوصی نمائندہ یا خصوصی الٹی براہ افغانستان ہے ظلم خلیل ذات پوری رات ان دونوں صاحبان سے مذاکرات کرتے رہے اور انہوں نے اپنی حتل مقدور کوشش کی کہ ان کو رضا مند کریں کسی بھی طرح ان دو تقریبات حلف پرداری یہ نہ ہو اور ایک ہی تقریب ہوتا ہم دونوں طرف سے جو ہے اس بات کو وقتی طور پر ایکسپٹ کیا گیا عبداللہ عبداللہ نے ایک دن کے لیے اس کو منصوب کیا پھر افغانستان کی جو صدارتی ترجمان ہے انہوں نے بھی چند گھنٹے کے لیے اس تقریب کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا تاہم آج ہوئی دو تقریبات اور وہ بھی ان حالات میں کہ کابل میں باقاعدہ طور پر دھماکے سنے گئے راکٹ حملے بھی ہوئے صدر بننے پر حلف اٹھانے پر مبارک بات پیش کی ہے اور اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں اس کا خواہش مند ہوں اپنی نیک تمنائیں ان تک پہنچائی ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے جناب اشرف غنی صاحب کو کہ وہ بھی اسی طرح اس کو ریسپانڈ کر سکے ناظرین اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام تجزیہ میں اللہ نکھے پا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے